امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاب میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی وہ مذاب کے مود میں بولی مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیتنا شروع کر دیا بادشاہ کو بھی کل دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ آلیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی لیکن اس محفل میں ایک بڑھے مفتی بھی موجود تھے جو ایک طرف ہو کر بلکل ہاموش بیٹھے رہے بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروع طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گیرنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے اس چیز کی گیرنٹی کون دے گا سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ اس دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتا اس مفی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ گیرنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے دوں گا بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو مفتی نے پوچھا کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی میں بھٹک گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہو گیا میں اگرچہ بادشاہ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرائی سے نہیں روک سکتی تھی لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی یہ سب سن کر مفتی مسکر آیا اور اس نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑی ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی نفس کو پاہشات میں پڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی اس کے بعد مفتی نے باشا سلامت سے کہا میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی مسلمان ہونے کے ناتے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں متلہ رکھے اور ہر قسم کی ایک گناہ سے بچائے رکھے آمین اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکون کو ہیٹ کر دیں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں